ہلو سلام علیکم جی بالکل ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے اللہ اکبر امتیاز دیکھ لی ہے تھا اپنا پروگرام ماشاءاللہ اور سنائے ٹھیک ہیں سب ٹھیک آرام دلہ ٹھیک آج کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر ایک نیا گھاس ہے ہوئے سپر مباسا جی سپر مباسا شایدہ بنام سنا ہوگا سپر مباسا مباسا اچھا اس کی ایک سنائے کہ ایک مدبہ کارچ ہے اور دس بارہ سال تکٹائی ہے یہ فوڈر ہے اچھا یہ دیکھیں مختلف ہائیبریڈ سیڈ یہ لوگ لا رہے ہیں اور انٹروڈیوز کرا رہے ہیں یہ تو یہ کن کن کا ہے یہ مختلف ہے کوئنور والے جو چارہ جات والے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اور کچھ اور کمپنیم دے رہی ہیں اچھا اچھا چلے میں دیکھتا ہوں اپنے فوڈر والے ہیں نا سفدر شفیق اس سے میں بھی بات کرتا ہوں اور اس کی میں فیڈ بیک ان سے بھی لیتا ہوں چونکہ وہ اس پہ ایکسپریمنٹس کافی کر رہے ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں نئے نئے چارہ جات ان پہ وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ریزرٹس کیا ہیں اگر تو بڑے پوزیٹیو ہوئے اچھے ہوئے انہوں نے ریکمنڈ کیا ہمارے سائنٹس نے تو پھر میں انشاءاللہ اس پہ اس پہ میں پروگرام کر دوں گا ایک ٹھیک ہے اور یہ اور بھی ہے نور وانوں کا ہے پروٹین گراز جو ہم نے فکر بنے ایک اکڑ لگایا ہوا ہے اچھا اس نے اس کی مفصل پہ پہلی فضل کھا رہے ہیں اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایکسٹرابنٹہ دینے کے دور میں اس میں پروٹین گراز زیادہ ہوگی کہ آپ کی دودھ کے اور کو اس کی تدوار پر دیں گے دیکھیں پھر وہی بات ہوگی بات یہ ہے کہ جو فوڈ لیگیونز ہوتی ہیں نا یہ پھلی دار جناس ہوتی ہیں ان میں تو پروٹین کی ہوتی ہے سمجھ گئے یا مختلف جو ہیں ان کے جو بھی پھلی دار ہوتی ہیں ان میں تو پروٹین کا سنس بنتی ہے لیکن پتوں میں پروٹین یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ اصل میں امتیاز جی یہ دنیا جو ہے نا یہ مختلف ہیلے بہانے اور کسی طرح لوگوں کو اٹریکٹ کر کے اور خوب جانسے دے کے تو اپنی چیز بیچتے ہیں سمجھ آئی سر آپ کی کیکہ وہ بیٹ ہر ناؤ ہزار پے کا اٹھڑ کے وقت وہ دیکھ لو نا وہ ہے ہائیبریڈ ہی ہے ہائیبریڈ سیڈ ہوتا ہے اتنا مہنگا اور پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنا سیڈ بھی نہیں بنا سکتے وہ بنتا ہی نہیں ہے ہائیبریڈ کا بنتا نہیں ہے ہر دفعہ ان سے لینا پڑے گا یہ کاروبار ہے ابھی تو دیکھیں انشاءاللہ اور بہت ساری ٹکنالوجیز آ رہی ہیں بہت ساری چائنہ سے آ رہی ہیں اور ان میں بھی دیکھیں کہ کیا کیا نئی ٹکنالوجی بٹا اب وہی نیڈ ہے کہ ٹکنالوجی ٹرانسفر ہو وہ صرف اپنے پاس نہ رکھیں سیڈ وہیں پر بنائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے یہ کیسے بنتا ہے کیا کرنا ہے کس طرح اس میں کون سی چیز ہے کس کس کا کراس ہے یہ سارے سائنٹس کو ہمارے یہ ٹکنالوجی جب ٹرانسفر ہوگی تو پھر پاکستان کو فائدہ ہے آدروائز یہ اتنا فائدہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ سارے ہائی بریٹس اتنے بھی ہیں نا یہ باہر سے بھی منگوار اب ہم نے بھی پاکستان میں الحمدللہ اب رائس ہائی بریٹس شروع ہو گیا ہے کارٹن ہائی بریٹس شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے کنولا ہائی بریٹس آگئے ہیں ہمارے سانفلار ہائی بریٹس آگئے ہیں اب یہ اگلا میں پروگرام سانفلار پر کرنے والا ہوں تو اس میں میں دوں گا مکہی کے میں نے ہائی بریٹس دی ہیں بہت سارے ہائی بریٹس آگئے ہیں لیکن نا زیادہ تر ہائی بریٹس جو ہیں یہ باہر سے ہی باہر والی کمپنیاں یہ اپنے نمبرز دی ہوتے ہیں انہوں نے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کہ کہاں کیا ان کا اصل اصلیت کیا ہے لیکن ہماری ایک اس میں ہائیبرڈ مکہی کا میں نے ابھی پروڈکشن آپ میرے پروگرام دیکھیں پارٹ وان پارٹ ٹور نئی جو میں نے مکہی کی کاسٹ کاری کے سلسلے میں میں نے دو پروگرام کی ہیں اور اس میں میں نے ورائٹیز دی ہیں تو اس میں مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے سمٹ پارک کا بھی ایک سیڈ کا میں نے ذکر کیا ہے اور سمٹ پارک میں وہ ہمارا ایک انٹرنیشنل دارہ ہے سمٹ میکسی کو میں تو سمٹ کا اور پاکستان کا جائنٹ وینچر ہے جس طرح ہم نے پتہ ہے نا میکسی پارک ایک جو گندم کی سٹارٹ میں آئی تھی شارٹ سٹیچرڈ ورائٹیز تھی چھوٹے قد والی ہوتی تھی نا پہلے تو لمبے لمبے انچے قد کے گندم ہوتی تھی گندم جو انچے قد کی ہوتی تھی جیسے سی پانچ سو اکان میں وہ جو اس کو ہم مونی یا کونی گندم بھی کہتے تھے جس کے کسار نہیں ہوتے تھے تو وہ اس ہاں وہ جتنی بھی انچے قد کی ہوتی تھی تو انچے قد کی ایک ہمیں نقصان یہ ہوتا تھا کہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی تھی گرین کی پروڈکشن کم ہوتی تھی لیکن بوسہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس کے بعد ہماری میکسیکن اور پاک یہ میکسی پاک اس کا نام پہ دیا میکسی پاک جو تھی ڈاکٹر بورلاگ بھی آئے در پاکستان میں جو گرین ریولوشن کے بانی تھے تو وہ انہوں نے اور ڈاکٹر یہاں ہمارے بڑے بڑے اچھے سائنٹس تھے ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیچوٹ میں ویٹ پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں نے جن میں ہمارے ہاکی کے بہت پہلے آپ لوگ ہم آپ تو بالکل اس وقت چھوٹے ہوں گے یا پیدا ہی نہیں ہوں گے اس وقت ایک ڈاکٹر ایک منظور باجوا ہوتے تھے منظور باجوا واضح ویٹ سائنٹسٹ اور ہاکی کا کیپٹن بھی رہا ہے پاکستان کا تو وہ اس زمانے میں انہوں نے یہ میکسی پاک یہ دریافت کی تھی تو چھو شارڈ سٹیچرڈ آگئی تھی اب یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اپنی ٹکنالوجی نہیں آئے گی اس وقت تک فائدہ نہیں ہے زیادہ فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب کیا کریں لینا تو ہے نا کرنا تو ہے آگے سارے کو چھوڑو بسم اللہ بسم اللہ سار میں نے لوسن کے کارٹ کی ہوئے ایسک میں ایک ایسر میں ٹھیک ہے تو اس میں یالو کالرکنی کے پیل لگتی ہے اس کی سپریئے کا کچھ ایڈیا ہے یالو نہیں دو چیزیں ہیں جو لوسن ہے اس پہ یالو وہ بیلیں جو ہیں اوپر کسکوٹا لپیٹان لے لیتے ہیں جس کی کر پہ لگی ہوتی ہے آگے وہ ہے وہ اصل میں وہ پیراسائٹک پلانٹ ہے ہیمی پیراسائٹک پلانٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو وہ خوراک جو لیتا ہے نا وہ لیتا ہے پودے جس پودے کے اوپر ہوتا ہے اس سے خوراک حاصل کرتا ہے اس کو کسکوٹا کہتے ہیں کسکوٹا جو ہوتا ہے ہیمی پیراسائٹ ہے پیراسائٹ وہی چیز ہوتی ہے جو اپنی خوراک اپنی ہوسٹ سے لیتی ہے جس کے اوپر جائے گی وہاں سے اس کی خالی اس کی جڑیں تو نیچے تو ہوتی نہیں ہے نا یہ اوپر ہی اوپر ہوتی ہے اور وہ خوراک لیتی رہتی ہے درخت سے اسی طرح پودوں سے لیتی رہتی ہے یہ کال کٹ گئی تو یہ انشاءاللہ کسکوٹا پہ میں کوئی اور پروگرام کر دوں گا ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کال آ رہی ہے تو وہ لیتے ہیں لیکن امتیاز کی کال کٹ گئی امتیاز پھر میں کسکوٹا پہ بھی کر دوں گا انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے قبولیت کا یقین رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلہ سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے متعلق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان، ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے، بات دوپے ہیں، ماہ سوائے جمعہ کے بکاتے ہیں phone number 0333-5121-879